بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم زیر کھالے کی چن میں خوش حمدید آج میں آپ ان لوگ کے ساتھ چینی والے پراؤ ٹھے کی ریسپی لے کے حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے چینی بادام پستا اکراؤٹ کے ساتھ زبردست سا آج ہم یہ ناشتہ بنائیں گے تو سنڈے آپ اس طرح سے بچوں کو بنا کے دیں بہت مزے گا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو چلیئے جی فٹا فٹ سے جلدی سے چینی والے partia کی کیاری کرتے ہیں تو جہاں پہ ہم ایک لگری لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے بادام تو یہاں پہ بادام میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمج تو اس پہ ہم نے بادام کو دردرسا کوٹ لینا ہے بادام کو دردرسا پیس لے اس میں ہم شامل کریں گے کروٹ ایک کھانے کا چمج اس کو بھی ہم نے دردرسا اس طرح سے کوٹ لینا چاہیے تو آپ مکسی جار میں بھی یہ چیزیں دردر سی پیس سکتے ہیں کروڑ کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کاجو کاجو جہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمل تو کاجو کو بھی ہم نے دردرہ سا کوٹ لینا ہے تو سارے چیزوں کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اسے رکھنا ہے بہت زیادہ آپ نے پیس کے اس کا پوڈر نہیں بنا دینا جب آپ پراتھا بنائیں گے تو جب آپ کی موہ میں بائٹس آئیں گے تو بہت ہی آپ کو تیستی لگے گا اس طرح سے چلیے اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور نیکس ٹیپ کی تیاری کرتے ہیں چلیے جی سے ایک بول میں شپٹ کر لیتے ہیں تو چینی والے پراتھے کے لیے سب سے پہلے ہم خوش آٹا لیں گے اس کے بعد چھوٹے سائز کے ہم پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے چکی کا آٹا لیا ہے آپ چاہے تو میدہ بھی جوز کر سکتے ہیں سفید آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو درمیانے سائز کے ہم اس طرح سے گول گول سے پیڑے بنا لیں گے پیڑے بنا کے ہم انہیں تقریباً 30 سیکنڈ تک رکھیں گے تاکہ پیڑے سیٹ ہو جائے تو چلیے جی 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم خوشکہ لگا لیں گے اور اس طرح سے گول شیپ میں اس کو چوڑا کر لیں گے تو کانٹر کی اوپر ہم نے اس طرح سے خوشک آٹا ڈال لیا ہے اس طرح سے گول شیپ میں ہم نے چھوٹی سی روٹی بنا لی ہے تو یہاں پہ کوکنگ آئیل یوز کریں گے اس طرح سے اچھے سا سارے روٹی کو پر اس طرح سے لگا لیں گے آئیل لگانے ایک بعد اس کی اوپر ہم لگائیں گے چینی چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے قریبن میں اس کی اوپر ڈیڑھ کھانے کا چمچ لگاؤں گی چینی کو آپ نے نہیں پیسنا تو چینی کے بعد ہم یہاں پہ لگا دیں گے جو ڈرائی فروٹ ہم نے پیسٹہ، بادام، کاجو قریبن ڈیڑھ کھانے کے چمچ کے قریب یقین جانے اتنا مزے کا اتنا زبردست یہ پراتھا بن کے تیار ہوتا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو لگ رہ گا کہ آپ مٹھائی کھا رہے ہیں اتنا یہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے چینی اور پیسٹے کے اوپر ہم اس طرح سے تھوڑا سا آئل لگائیں گے دوسرے بھی سیم ہم اس طرح سے چھوٹی سی روٹی بنا لیں گے جتنی نیچے والے ہم نے روٹی بنائی اتنی ہم روٹی بنائیں گے تو چلیئے دوسری روٹی اس کے اوپر ہم اس طرح سے سیم روٹی کو رکھ لیں گے اور اس کو اس طرح سے پریس کر لیں گے تو بیلن کے مدد سے اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے آرام سے روٹی کو بیل کے ڈال دیں گے اور سیٹ کر لیں گے چھوٹا بڑا جتنا آپ بنانا چاہتے ہو اس سائز کی آپ پیڑے بنائیں اس سائز میں آپ اس کو بیل سکیں تو روٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پراتھا جو ہے نا اس طرح سے پکنا شروع ہو چکے ابھی ہم اس کے اوپر ملٹ کیا ہوا گھی لگا دیں گے تو دیسگی کے ساتھ بنائیں بہت ہی مزے کا یہ اور خستہ کرارہ سا آپ کے یہ بن کے تیار ہوگا تو ابھی ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو خلقہ لکا سا پریس کریں گے تاکہ ایک دم پر فیکٹ یہ پراتھا پیار ہو چلیے جی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سائٹ سے کس طرح سے ہمارا پراتھا بنائیں ماشاءاللہ آپ اس کی لکٹ چیک کریں یہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوئے اسی سائٹ سے بھی ہم اس کو پکا لیں گے اسی طرح سے اس کو روٹیٹ کرتے ہوئے یہ تو ماشاءاللہ میں کیمرہ نزدی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہ پراتھا بنائیں تو جلیے جی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح سے ٹرے کے اندر تو باقی کے بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے آپ چاہے تو اس کے لئے پر مکھن لگائیں دیسی گھی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں بلکل پتیس ہی لئے ایک ساتھ یہ بن کے تیار ہوئے اور بہت ہی مزے گئے تو اگر میری یہ میٹھے پیٹھے کی دیسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک ان لازمی پلیس کریں اس سے میری ہر نگانے والے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی رسپک ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ